ابھی بات چل رہی تھی ولادت کی کہ حضور محدیس آزمِ ہن کی جس گھر میں ولادت ہے شخصیت جب بڑی ہوتی ہے تو ولادت کی جگہ والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں ولادت ہوئی ہے ہاں ولادت ہوئی ہے ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ولادت ہوتی ہے حضرتِ غازیِ ملت ایک عظیم خطیب ہیں ایک مرشد ہیں پیر ہیں ہم سے بہت آگے ہیں مگر ایک چیز میں یہ ہمارے برابر نہیں ہیں ایک چیز میں یہ ہم سے برابر نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں ان کے والد پیدا ہوئے اسی گھر میں میں پیدا ہوئے ہیں حضہ من فضلِ ربی امام العارفین سید العاشقین حضرتِ سید شاہ علی حسن جائسی کہ چوکھٹ پر محدثِ آزم بھی پیدا ہوا اور یہ ناچیز بھی پیدا ہوا اب میرا جو خراجِ عقیدت ہے یہ رسمی نہیں ہے یہ فطری ہے مگر آج ہماری تقریر کا نمبر حضرت نورانی میاں نے لگا دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بارہ ٹائرہ کے نیچے کوئی اٹھ ہنڈریٹ کار آ جائے نورانی میاں نمبری کا نمبر لگا دیا آپ نے خطاب تو کل سنا تھا حضرت حسینی میاں صاحب قبلہ کا اور حضرت تاجل علماء کا خطاب نہیں میں بس کھڑا ہوا ہوں کچھ بات پیش کرنے کے لیے کیا کہنے گا زندہ بات تین شیر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے جو مجھے یاد آتے ہیں تحت میں سناؤں گا دونوں میں سناؤں گا میاں دونوں میں سنائیں آپ چلاوگے تو سب چلے گا صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے صرف اتنا ہی نہیں کیا تیور ہے غم سے رہائی مل جائے وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدا ہی مل جائے صرف اتنا ہی مل جائے صرف اتنا ہی مل جائے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کیا تیور ہے یہ چھوٹی ڈیمانڈ اور چھوٹی مانگ نہیں ہے میں ٹھیک ہو جاؤں میرے زخم ٹھیک ہو جائے میرا کاروبار کو جائے یہ چھوٹی سوچ ہے یہ ٹچی سوچ ہے صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدا ہی مل جائے مدینہ جایا نہیں جاتا مدینہ بلائی جاتا ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے نزانے کتنے لوگ نوٹ کی گڑیاں رکھے اپنے گھر میں گھومتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فقیر مدینہ کی گلیوں کا تواف کرتا ہے چونکہ یہ جانے کی بات نہیں ہے یہ بلانے کی بات ہے جن پر کرم ہوتا ہے وہی جاتے ہیں مگر بلائیں تو ان کا فضل ہے اور نہ بلائیں تو ان کا عدل ہے بلالے تو ان کا فضل ہے تو ان کا فضل ہے کیا کہنے میں عزید آباد اور نہ بلائیں تو ان کا عدل ہے اب یہ فضل اور عدل کے درمیان شیخ الاسلام نے دعا کی ایک گنجائز دی ہے بلالے تو فضل ہے اور نہ بلائیں تو عدل ہے مگر عاشق کیا کرے جذبات پہ کنٹول کیسے کرے اپنے دل کو کیسے منائے کیسے روکے جب عشق روکے روکے نہ روکے وہ جذبات تھامیں نہ تھامیں تب بھی دیکھئے جو وقت کا شیخ الاسلام ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے اسی عدل اور فضل کے دربیان یا رسول اللہ دور رکھنا ہے تو پھر جذبے اوے سی دے دو یا رسول اللہ دور رکھنا ہے دور رکھنا ہے تو پھر جذبے اوے سی دے دو تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیفے جدائی مل جائے